ویلکم ٹو مائی چینل می اینڈ می اسلام علیکم کیا حال ہیں آپ لوگوں کے کیسی دوسری آپ لوگوں کی آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے گندم کے آٹے کا انڈا پراتھا اپنے گھر میں فٹا فٹ بنائیں بزار سے لانے کی ضرورت نہیں ہے جلدی بنائیں جلدی کھائیں بہت مزے کا بنتا اور فٹا فٹ بن جاتا ہے چلیے بنانا شروع کرتے ہیں بنانے سے پہلے سبسکرائب کر لیں اور آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکیے چلیے بنانا شروع کرتے ہیں پیاز لیے ہیں میں نے بریگ کٹنگ کر لیا ہے ٹوماٹر بریگ کٹنگ کر لیا ہے سبز میرچوں کو بھی کٹنگ کر لیا ہے کراش میچ نمک اور کالی میچ چیزوں کو آپ اپنی مرضی سے کم جا زیادہ کر سکتے ہیں پانچ انڈے لے لیے ہیں میں نے اور ان کو اچھی طرح سے پھینٹ لینا ہے اس میں ہم ساری چیزوں کو کر لیں گے مکس ساری چیزیں اس میں اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اچھی طرح سے پھینٹیں گے چیزیں آپ اپنی مرضی سے کم جا زیادہ کر سکتے ہیں آپ اپنے پرائٹو کے حساب سے تھوڑے سمال لے لیں زیادہ سمال لے لیں جتنی آپ کو ضرورت ہو آرام سے یہ دیکھیں میش ہو گیا اچھی طرح سے اب ہم چلتے ہیں پرائٹو کی طرف پانچ پیڑے میں نے بنا لیا ہے اب ہم اس کو بلدر پراتھوں کی شکل میں بیلنا شروع کر دیتے ہیں یہ دیکھیں اس کو پیڑوں کو روٹی کی شکل میں بنائیں اویل لکھائیں اس کے اوپر اور اس کو بل دینا شروع کر دیں گول گول بنائیں جیسے مرضی بل دے لیں اس کو بل والا پراتھا اچھا لگتا ہے اس کے ساتھ بل والا بہت تیسٹی لگتا ہے دیکھیں گول گول اس کو کر لینا ہے آپ نے ایسے اس کی گول گول شبکل بنا لیں جیسے رسی بن رہی ہے دیکھیں گول 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 ایسے یہ ساتھ ساتھ گول گول فولڈ کر دیں اس کا بنگا پیڑا کتنا ایسی ہے اس کا پیڑا بنانا اب اس کو بیلتے ہیں یہ دیکھیں بیلنا شروع کر دی ہے میں نے بیل رہے ہیں اس کی روٹی کو اس کی روٹی ہم ڈالیں گے روٹی پکنی شروع ہو گئی ہے ہم اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں روٹی پکنی شروع ہو جائے گی ساتھ ہی ہم اس کے اوپر مکسچر ڈال دیں گے روٹی پکنی شروع ہو گئی ہے ہم اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں مکسچر اور اس کو پانچ سیکنڈ کے لیے ایک ہی سائیڈ پہ پڑا رہنے دیں گے سٹے دیں گے ایک ہی سائیڈ پہ تاکہ انڈا جو ہے تھوڑا سا ڈرائی ہو جائے یہ دیکھیں سائیڈ پہ لگا لیں گے ہم اویل تاکہ میچے سے بھی کرسپی سا بن جائے مزے کر ڈرائے ہو گیا کچھ ہم اس کو پلٹ دیتے ہیں ہلکی آنچ پہ آپ نے دمی آنچ پہ بنانا ہے تیز آنچ پہ نہیں بنانا پراتھا نیچے سے جل جائے گا فوراں یہ دیکھیں ہم اس پریٹ کریں گے تھوڑا سا اویل تاکہ انڈا اچھی طرح سے پک جائے اور سبزیاں بھی تھوڑی سی کرسپی سی نرم سی ہو جائیں انڈر اور پراتھا ریڈی ہو گیا ہے اس کو ہم انجوائے کرتے ہیں کھاتے ہیں مزے مزے کے ساتھ کیچپ کے ساتھ کھائیں چٹنی کے ساتھ کھائیں سوگس کے ساتھ کھائیں جیسے مرضی آپ اس کو انجوائے کریں بہت مزے کا فٹا فٹ بننے والا پراتھا ہے آپ کو فائن آٹے کی ضرورت نہیں ہے جو گھر میں گندہ ہوا آٹا ہے فٹا فٹا لیں اور پراتھا انجوائے کریں آپ بھی بنائیں لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں کومنٹس کریں اور اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ